ایک بار پھر اضافہ ایک نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کی جانب سے رمضان شوگر میلز ریفرنس دائر سابق وزیراعلا نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچا نیب نے علامیہ جاری کر دیا پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں کیمپ جل میں قید خاجہ برادران نے بھی رہائی کی درخواست کر دی خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر نیب کرپشن کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظور کی جائے خاجہ ساد اور خاجہ سلمان رفیق کی استعداد لاہور پارکنگ کمپنی کیس میں حافظ میاں نومان کی درخواست زمانت خارج کسی بھی مت میں ایک روپیہ بھی وصول نہیں کیا لاہور پارکنگ کمپنی کی انکوائری غیر قانونی درخواست گزار کی استعداد حافظ میاں نومان کرپشن میں ملوث ہیں نیب وکیل کے دلائل جسٹس ملک شہزاد احمد پر مشتمل دو رکنی بینس نے حکم سنایا امار یاسر کے اسطیفے کی کہانی چوہدری برادران سے شروع چوہدری برادران پر ختم امار یاسر نے چوہدری برادران کو دیا گیا اسطیفہ آج واپس دے لیا امار یاسر کو بطور وزیر مادنیات کام جاری رکھنے کی ہدایات اسطیفے کی واپسی کا فیصلہ وزیریالہ اور چوہدری برادران کی ملاقات میں ہوا چار روز گزر گئے نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالیز ڈاکٹر ادنان نے جنہ ہسپتال میں علاج پر پھر سوال یا نشان لگا دیا سربراہ میڈیکل بورڈ ڈاکٹر عارف تجمل نے بیان کی تردید کر دی بولے نواز شریف کی صحت کو فوری کوئی خطرہ نہیں نہ ہی نیا بورڈ بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی کہیں شفٹ کرنے کی جنہ ہسپتال میں ہر سہولت موجود ہے نواز شریف علاج سے مطمئن ہے بڑے بھائی کی تیسرے روز بھی آیادت شہباز شریف کی جنہ ہسپتال آمد نواز شریف کی صحت دریافت کی دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال مریم نواز بھی والد کی آیادت کے لیے ہسپتال پہنچیں ہسپتال کے باہر کارکونام کی نعرے بازی دکم پیل میں رہداری میں لگا شیشہ بھی ٹوٹ گیا حکومت کی ایسی کوئی نیت نہیں نواز شریف کو تکلیف پہنچائی جائے جنہ ہسپتال میں ہر ممکن سہولیات موجود ہیں اگر وہ پی آئی سی آنا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے وزیر صحت کی دی جی پی آر میں پریس کانفرنس کہا بنیادی مراکز صحت کو اپگریڈ کریں گے پاکستان میں 49 فیصد بچوں کی نشو نمہ نہیں ہو رہی ماں اور نو مولود کی صحت کی بہتری پر توجہ دینا ہوگی نواز شریف خاص باقی سب عام جنہ ہسپتال میں وی آئی پی موومنٹ مریضوں کے لیے وبالے جان لفٹ نواز شریف کی آیادت کے لیے آنے والوں کے لیے مختص مریض اور لوہہکین سیریاں چڑھ چڑھ کر حلقان علاج کے لیے آئے شہری دہرے عذاب میں مبتلا مہنگائی میں پی سی عوام پر لگاتار تبدیلی شرکار کے وار تین ارب ساٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی سمری تیار میٹرو بس کی بیس روپے کی ٹکٹ کے مزے آخری مراحل میں میٹرو اور فیڈر بسوں کی سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ میٹرو بس کی قرائے میں تین سو فیصد اضافے کا امکان اس وقت مسافر بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اضافے سے قرائے ساٹھ سے اسی روپے تک ہو سکتا ہے حکومت سالانہ بارہ روپے دے رہی ہے قرائے بڑھنے سے مسافروں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی متوقع مسافروں کی کمی سے بس کے اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے میٹرو بس کا قرائے بڑھنے کا امکان شہری پھٹ پڑے بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر تک کا سفر کر رہے تھے میٹرو بس قریبوں کا سہارا ہے قرائے نہیں بڑھانا چاہیے مہنگائی میں جکڑی عوام وزید مسائل سے دوچار ہو جائے گی میٹرو بس کے قرائے میں ممکنہ اضافے پر شہریوں کا ردے عمل یہ ہوگی تو برڈن تو پڑے گا نا وہ پہلے ہے کہ پہلے والی گورنمنٹیں جو تھی وہ سب سے دی رہی تھی وہ ان کا برڈن بھی کسی نہ کسی طرح ہم لوگوں پر ہی پڑتا تھا یہ ہے کہ یہ ڈریکٹ جو ہے وہ انٹریکٹ ہم پر برڈن ڈالتے تھے یہ ڈریکٹ ڈال دیں گے 20 روپے میں غریب آتا جاتا ہے یہ غریب کی سہولت ختم کرنے کی ہے سائش ہے کیونکہ اب پہلے بھی حکومت کافی مہنگائی کر چکے بجلی میں گیس میں ہر چیز میں مہنگائی کر رہے ہیں اتنا بوجھ ہے پہلے مہنگائی کا غریب آدمی پہ مزید اور بڑھ جائے گا کہیں زیادہ کہیں کم کہیں بوندہ باندی کہیں بارش چھما چھم شہر میں وقفوں سے بوندہ باندی اور پانی برسنے کا سلسلہ جاری سردھواؤں سے سردی کی لہر بدستور موجود آئندہ جمعیرات تک رم جم جاری رہنے کا انکان محکمہ موسمیات میں بھی پیش گوئی کر دی بارش سے لیسکو کے ترسیدی نظام پر بھی پانی پڑ گیا تیز سے زائد فیڈر ٹرپ کرنے سے بجلی غائب سبزازار چوبورجی ایبٹ روڈ بھارٹی گیٹ سمیت متعدد علاقے بجلی سے محروم ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر اندرون و بیرون ملک جانے والی پندرہ پروازیں تاخیر کا شکار مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے بارش سے موسم سوہانا شہریوں کا چٹ پٹی دکانوں پر ٹھکانا شہریوں کا سموسے پکوڑوں کی دکانوں پر رش گاجر کا حلوہ فش فرائے سب کو لپائیں مہکمہ بلدیات کا بڑا اقدام پلازوں فیکٹریوں سوسائٹیز موڈل شہراؤں کی کمرشلائزیشن میکرو پلیٹن کو دینے کا فیصلہ سیکریٹری بلدیات کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ سمری وزیرعالہ کو بھیجی جائے گی پیٹرل پمپس کی نیلامی پر میٹرو پلیٹن کارپریشن اور زلائی انتظامیاں آمنے سامنے پیٹرل پمپس کی ملکیت کا فارمولا تینا ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لاہور ڈوین سے رجوع کا فیصلہ واسا ریوینیو نیشتر ٹاؤن میں بے ضابطگیاں 49 افسرانوں مرازمین کے خلاف انکوائری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکی کمیٹی تین روز میں سکینڈل سے متعلق اپنی ریپورٹ ایم ڈی واسا کو پیش کرے گی سکینڈل میں آٹھ افسرانوں مرازمین پہلے ہی معاتل کیے جا چکے ہیں سرکاری خزانے کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا وفاقی حکومت کی وعدہ خلافی یوٹیلیٹی سٹورز کو تین ماہ سے آدائیاں نہ ہو سکیں چینی، دالیں، گھی ملتا ہے، نا دیگر سامان شہر کے ایک سو پتاس یوٹیلیٹی سٹورز ویران وفاقی حکومت نے آٹھ عرب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا انجمن تاجران کے وفد کا نسبت روڈ کیامرا مارکٹ کا دورہ انتخابات میں کامیاد فاؤنڈرز گروپ کو مبارک بات صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے تاجروں کے اتحاد سے ہی مارکٹ کے مسائل حل ہوں گے سبائی وزیر کاند ریٹائیڈ ہاشم ڈوگر کا لیبرٹی دوپٹا مارکٹ کا دورہ زلی انتظامیہ کی جانب سے بلاوجہ تنگ کیا جا رہا ہے تاجروں نے شکایات کے امبار لگا دیئے وزیر ویلفیر کی مسائل حل کروانے کی یقین دہانی بولے حکومتی پالیسیوں سے کاروبار پر بان چڑے گا تاجروں کو بلاوجہ تنگ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں سمن آباد میں سوتیلی ماں جلاد بن گئی دس سالہ بیٹی پر بہیمانہ تشدد دس سالہ مناہل کو لوہے کے گرم راڈ لگاتی رہی بچی کی چیخ و پکار سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی متاثرہ بچی کا والد اور والدہ گرفتار مقدمہ درچ پولیس نے متاثرہ بچی کو علاج کے لیے سروسیز ہسپتال منتقل کر دیا چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو کا بھی نوٹس متاثرہ بچی کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی سارا احمد اور پولیس کے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی ہمجد جاویز سلیمی نے ترقی پانے والے گیارہ ایس ایس پی اور سات ایس پیز کو بیجز لگائے سی ٹی او لیاقت علی ملک ایس ایس پی ایڈمن منتظر مہدی ایس ایس پی آپریشن مستانسر فیروز اور دیگر افسران کی شرکر آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات